بھارت بنگلہ دیش بورڈر کے پاس بدوار کو گسپیچ کر رہے قریب 500 بنگلہ دیشیوں کو بی ایس ایف کے جوانوں نے جلپائی گوڑی کے پاس روک دیا نورت بنگال پرنٹیر کے مطابقے لوگ بنگلہ دیش میں پردشن کاریوں کے حملوں کے ڈر سے اکٹھا ہوئے تھے بی ایس ایف اور بورڈر گھارت بنگلہ دیش نے ان لوگوں سے بات کی جس کے بعد یہ سب ہی لوٹ گئے بنگلہ دیش سے لگی امتراشتی سیما پر بی ایس ایف ہائی الورٹ پر ہے وہیں سوموار کو بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت آئی شیخ حسینہ اپنے ساتھ ضرورت کا سامان اور کپڑے نہیں لا پائی تھی انہیں دیش چھوڑنے کے لیے صرف پیتالیس منٹ ملے سوموار کو ہنڈن ائر پورس اسٹیشن پہنچ کر حسینہ نے وہاں بنے شاپنگ کمپلیکس یہ کپڑے اور ضروری سامان خریدہ دوسری طرف بنگلہ دیش میں کے بعد آج انترم سرکار کا گٹھن ہوگا پندرہ سنسد یہ سرکار کا نیترطف نوبیل پرائز ویجیتا محمد یونوس کریں گے یونوس آج دوپے ڈھائی بجے دھاکہ پہنچ گئے رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر سرکار کا شفت گرہن سمہر ہوگا دھاکہ ٹریبیون کے مطابق شفت سمہروں میں کری چار سو لوگ شامل ہوں گے بنگلہ دیش میں استطرح بھارتی ویزا کے اندرو سرکشہ کارانوں سے اگلی آدیش تک بند رہیں گے محمد یونوس آج انترم سرکار کے ذمہ داری سمہر لیں گے دوپے ڈھاکہ پہنچے انترم سرکار میں چھاترہ آمدولن سے جوڑے دو لوگ شامل ہو سکتے ہیں سرکار میں پندرہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش میں جاری ہنس اور راجنیتک اتھل پتھل کی بیچ سرکار نے بورڈر پر لگنے والے بازاروں کو بند رکھنے کا آدیش دیا سرکار نے کہا ہے جب تک حالات اس طرح نہیں ہو جاتی تب تک یہ ہارٹ تب تک نہیں رگیں گے جن سنکیہ کے ادھار پر بنگلہ دیش دنیا کا آٹھاں سب سے بڑا دیش ہے دنیا کا سب سے لمبہ پراکرتکہ مدری تٹھ بنگلہ دیش میں ہی ہے یہاں کے کوکس بازار بیچ کو دنیا کا سب سے لمبہ تٹھ کہا جاتا ہے 1971 بھی پاکستان سے لڑ کر انہیں بنیز دیش کے بارے میں بڑی باتیں ہیں